موسیقی اسلام علیکم اینڈ ہلو فرنس آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنس اس گرمیوں میں ہم بنا رہے ہیں بہت سپیشل سی آئس کریم یعنی گیٹ ٹینڈر کوکونٹ آئس کریم جی ہاں کچھے ناریل کی آئس کریم ہم بنائیں گے کچھے ناریل اپنی خوبیوں میں مشہور ہے یہ دل و دماغ کو تھنڈا رکھتا ہے اس میں یہ بیس سوٹ آف وٹامن سی اور بیس سوٹ آف فائبر ہوتا ہے ساتھ میں یہ اسٹریس کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو چلیے چھٹ پٹ سے بناتے ہیں آئس کریم اگر یہ ریسی پی پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پہل آئیکن دبائیں اور ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ٹینڈر کوکونٹ آئس کریم بنانی کے لیے یہ میں نے پان میں ڈالی ایک کپ دودھ 250 ml یہ دودھ ہے اور اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے آدھا کپ شکر یعنی 100 گرام شکر ہے شکر ڈالنے کے بعد فوراں اسے ہم مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ فوراں شکر کو مکس کر دیں نہیں تو دودھ پھٹ سکتا ہے اور یہ شکر اب مکس ہو گئی ہے اب اسے ہم تقریباً تین سے چار منٹ اسی طرح پکنے دیں گے اس دودھ کو ہمیں کافی گاڑا کرنا ہے تو یہ دیکھیں چار منٹ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے اور دودھ کا کلر کافی چینج ہو چکا ہے چمچے کو ہم سلسل چلاتے رہیں گے نہیں تو اس میں لمس پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ربڑی سے تیار ہو جائے گی کچھ دیر میں یہ دیکھیں کافی گاڑا ہو چکا ہے اور اب یہ کافی تھیک ہو گیا اس کا کلر ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے اسے میں دو منٹ اور کوک کر لوں گی تو ہمارا یہ کنڈنس ملک تیار ہو جائے گا آپ چاہیں تو ریڈی میٹ آدھا کپ کنڈنس ملک استعمال کر سکتے ہو لیکن یہاں پر دیکھیں میں جھٹ پٹ سے اسے بنا لے رہی ہوں تو اس کنڈنس ملک کو بند آنے میں ہمیں تقریباً ساتھ سے آٹھ نٹ لگے اور یہ میں نے فلیم کو بند کر دیا تو اب یہاں پر دیکھیں یہ میں نے کچھا ناریل لے ہوں یہ کچھے ناریل کا پانی ہے جسے ناریل پانی کہتے ہیں اور ساتھ میں یہ ناریل کی ملائی ہے یہ دیکھیں اس کے پیچھے جو ہوتا ہے اسے آہل کا ساں ہم چھوڑی سے کھڑا چلیں گے ناریل کا کور جو ہوتا ہے دیکھیں بلکل کلین ہو چکا یہ تو اب مکسی میں یہ ناریل ڈال رہی ہوں کچھا ناریل ہے یہ جسے ینگ کوکنیٹ یا تندر کوکنیٹ کہتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ ناریل کا پانی زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے بس آدھا کپ کافی ہے اور اس کے بعد جو ہم نے دودھ کو گھڑا کیا تھا یہ ڈال دی اور اس کا ہم بلکل فائن سا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے کرائن کر لی اور بلکل فائن پیسٹ بن چکا ہے اس کا بلکل پوفیکٹ یہ کرائن ہو چکی ہے دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں بول میں میں نے لی ہوں ایک کپ ویپ کریم آپ اس کی جگہ فریش کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس ویپ کریم کو آپ چاہے تو ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس الیکٹر بیٹر سے کر رہی ہوں اسے کافی جلدی ہو جاتی ہے یہ میری کریم بلکل چھلڈ ہے میں نے اسے فریزر میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیا تھا تو صرف اسے 3 سے 4 منٹ لگے مجھے بیٹ کرنے کے لیے اب اس کے اندر جو مکشر ہم نے تیار کی ہے کوکو نیٹ کا وہ بلا دیں گے یہ دیکھیں اور اسے بھی ہرکا سا مکس کر دیں گے بس زیادہ نہیں کچھ سیکنڈ کے لیے بس اسے ہم بیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں بلکل اچھے ہمارا کوکو نیٹ کا مکشر کریم کے اندر مکس ہو چکا ہے بہت ہی بہترین سے ہماری کوکو نیٹ آئسکریم تیار ہو رہی ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ آدھر کپ میں نے کچھے کوکو نیٹ کے کچھے نالیل کے ملائی جو ہوتی ہے اس کی چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے یہ آپ چاہے تو ملائیں لیکن یہ ملا رہے تو آئسکریم میں کھاتے وقت جب یہ مو میں آتے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب یہ آئسکریم کا مکشر ہمارا بلکل پوفیکٹ ریڈی ہے تو چلیے اب اسے ہم مولڈ میں ڈالتے ہیں آپ اپنی من پسند کوئی بھی مولڈ میں ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے جو کیک بیک کرنے کا تین ہوتا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں آپ کسی میں بھی ڈال سکتے ہیں ہلکا سا ٹاپ کریں گے اور اس کو ہم کور کر کے فریزر میں رکھ دیں گے تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے تو یہ بلکل پوفیکٹ ہماری جو ہے فریز ہو جائے گی تو چلیے اب ہم فریزر میں رکھتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس طرح کے مولڈ میں رکھیں یا اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کی پاس کل فری مولڈ ہے تو اس طرح سے آپ کل فری مولڈ میں بھی اسے ڈال سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے اسے فریز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے گھر چھوٹی پیالیا ہو یا چھوٹی سے کپ ہو گلاس ہو دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ پیپر گلاس ہے اس میں بھی آپ بنا دیا داکہ آپ کو بنانے میں آسانی ہو یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تو 8 گھنٹے ہو چکے ہیں میں نے اسے اوورنائٹ فریزر میں رکھتی تھے بلکل پرفیکٹ یہ ہماری جھم چکی ہے یہ دیکھیں تو چلیے اب اسے ہم مزے کی ساف کرتے ہیں پہاتی یمی سی پہاتی کریمی سی ہماری آئس کریم تیار ہے بلکل بھی اس میں آئس کرسٹل نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی لا جواب سے ہے یقین جانے اگر آپ ایک بار بنا دوگے تو مارکٹ سے لانا بھول جاؤ گے بہت ہی آسانی سے بہت ہی یمی سے اور ساتھ میں بہت ہی اکنومیکل یہ گھر میں تیار ہو جاتی ہے بلکل بجٹ فرینڈلی ہے بہت ہی آسانی سے اور گرمیوں میں تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو بس اپ ڈیر کس بات کی آپ بھی اس آئس کریم کو گھر میں ضرور بنائیں خوب انجوائے کریں خود بھی کھائیں اپنے پچھوں کو کھلائیں تو دیکھا آپ نے کتنا آسان تاہر ٹینڈر کوکونٹ آئس کریم بنانا تو چلیے اسے ہم سوف کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی لا جواب کریمی سی سوفٹ سی آئس کریم ہماری یہ تیار ہوئے یقین جانئے بہت ہی مزے کی ہے تو آپ بھی اس آئس کریم کو ضرور فرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو ہماری ویڈیو اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ لائک کریں شیئر کریں اپنا اور اپنی فاملی کا خوب دھیان رکھیں اور ساتھ میں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ